اسلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل غلام احمد رضا آج آپ کے سامنے ایک بہترین واقعہ بزرگان دین کا لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ پورا واقعہ سنیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ والوں کی مجلس میں حاضری سے انسان خدا کی مغفرت و بخشت کے سطح پا لیتا ہے حضرت حاتم عصم رحمت اللہ تعالیٰ ایک بار بلخ شہر میں واز فرما رہے تھے آپ نے اصنائے واز میں فرمایا کہ الہی جو اس مجلس میں سب سے زیادہ گناہگار ہے سب سے زیادہ بدکار ہے اس پر اپنا رحم فرما اس کو بخش دے ایک کفن چور بھی اس مجلس میں موجود تھا جب رات ہوئی تو کفن چور قبرستان میں گیا اور ایک قبر کو کھودا اس نے حاطف سے ایک آواز سنی غیب سے ایک آواز سنی کہے کفن چور تو تو آج دن کو حضرت حاتم عصم رحمت اللہ تعالیٰ کی مجلس واز میں بخش دیا گیا پھر آج ہی رات کو دوبارہ یہ گناہ کیوں کرنے لگے ہو کفن چور نے یہ آواز سنی تو رونے لگا اور سچے دل سے تائب ہو گیا برادران ملت اسلامیہ آپ اندازہ لگائیے آپ سوچئے وہ کفن چور جو ایک بہت بڑا گناہگار تھا ہمیشہ مردوں کا کفن قبر خود کے چورایا کرتا تھا لیکن ایک مرتبہ اللہ والوں کی مجلس میں کیا بیٹھا کہ اس کی مغفرت ہو گئی لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی اللہ والوں سے لو لگانی چاہیے اللہ والوں کے مجلس میں بیٹھنی چاہیے کیا پتا کب رحمتِ خداوندی کا نزول ہو اور ہماری آپ کی مغفرت ہو جائے اللہ رب العزت ہم سب کو نیک بندوں اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین